میں نے اپنے باش میں کچھ نہیں رکھا کہ مجھے کیا کرنا ہے لوگ پرماتما آپ اپنا کہنا منواؤ یا سنت کا کہنا منواؤ میں آپ کے حوالے ہوں جو آپ کرنا چاہو کہہ کیجئے گا اس لئے مہرج میں راون کے دربار میں بندہ ہوا گیا میں ستنتر نہیں کچھ بھی کرنے کے آپ کی یوجنہ کیا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میرے پاس ندیہ سلائی ہے آگ لگانے کے لئے نہ میرے پاس کپڑا ہے نہ میرے پاس روئی ہے نہ میرے پاس تیل ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے اور بندہ ہوا گیا ہوں میں میرے پاس آگ لگانے کے لئے کسی پرکار کی کوئی بستہ نہیں ہے مہرج تمال کا پربند ہے آپ کا بندہ ہوا وہاں گیا ہوں پرادین ہو کے وہاں گیا ہوں رابن کے سامنے سرپرتم تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میرا خانن ہو کے رہے مجھے رام بچائیں گے تو کیسے میرے جانے سے پہلے مجھے سوچنے کی مہراج وشکتہ نہیں تھی میرے جانے سے پہلے ہی آپ نے پربند کر رکھا ہوا تھا بھویشن کو پہلے ہی وہاں بٹھا رکھا ہوا تھا اور اس نے کہا دوت عبد ہے دھوپ کو مارنا نہیں تو مہراج میری جان بچ گئے آپ کا بہت بہت دھنیواد کیسے پربند ہے انوکہ پربند انوپم پربند ہے مہراج پہلے ہی آپ ببستہ کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد بھی آدمی سوچتا ہے میں یہ کروں گا جنتت ہوتا ہے بھبیت ہوتا ہے شنکہ آتی ہے مان میں کون کرے گا بچوں گا نہیں بچوں گا مر جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپ نے تو سب کچھ پہلے ہی کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہا تھا دا جس پر میرے رام کی گرپہ ہوتی ہے اس کو میں سوئی بس پشت کرتا ہے ارے تو کچھ نہیں کرنے والا میں جو بیٹھا ہوں تیرا کرنے کے لئے میں جو بیٹھا ہوں تیرے لئے سب کچھ کرنے کے لئے ہنمان جی مہراج ایسی ہی کرپہ کے پاتھ رہے ہیں اسی وقت مہراج حکم ہوا وانر کو پوچھ آپ نے بہت بریہ ہوتی ہے اس کی پوچھ کو آگ لگا دو میری پوچھ آپ کی کرپہ سے بڑھتی گئی مہراج ساری لنکا کا کپڑا لگ گیا ساری لنکا کی روئی لگ گئی ساری لنکا کا تیل جتنا تھا وہ لگیا پھر بھی پورا نہیں ہوا اور آگ لگا دی گئی تو مہراج میں تو یہی کہوں گا اشوک واتی مکم گیا اور اس کے بعد لنکا دہن ہوئی بہارک رشتی سے بھلے ہی یہ لگتا ہے پہلے واتی کا قابد بھنس ہوا اس کے بعد راکشت مارے گئے اور اس کے بعد لنکا جلائی گئی پر سکھ تو یہی ہے مہراج لنکا تو اسی وقت جل گئی تھی جس وقت تریجٹا کو سوپن آ گیا تھا جس وقت آپ کے مانو یہ سنکلب اٹھا تھا آپ نے تریجٹا کو یہ سوچنا دی تھی کہ ایک وانر وہاں گیا ہوا ہے بے لنکا کو جلائے گا لنکا تو تب ہی کی جل گئی شرنگتی پرمیشت آ گئی بھکچنو اس شرنگتی کی چرچہ جو آپ کے سامنے ابھی تھوڑے منتوں کے لیے کری جائے گی تھوڑی سی باتیں بہت اچھے دھنگ سے سمجھ لیجئے گا پرمیشت کی قرپا یوں کہیے گا سب پر ہے برس کی شرنگت پر ہے احترط جو ہے وہ شرنگت پر ہوتی ہے جس کے حیدے میں پرماتمہ کے پرتی پریم ہے جو پرماتمہ نے اپنا بنا لیا ہوا ہے اس کے اوپر پرماتمہ کی قرپا کی بچھار ہوتی ہے اپنا بنانے کا کیا عرق ہے ایک سکول ہے اسکول کی مالکن پرنسپل ہی ہے اس کے اپنے بچے بھی دو ہیں وہیں پڑھتے ہیں بے سارے سکول کی مالک دو ہزار بچے ہیں لیکن اپنے تو وہی دو ہیں سارا سمسار پرماتمہ کا ہے لیکن اپنے تو وہ ہیں جو کہے میں آپ کا ہوں بے اسی کو مانتے ہیں ٹائٹن گھڑیاں لاکھوں کی سنکھیاں میں بناتا ہوگا بیابتی لیکن اپنے تو وہی ہے جو اس کے کلائی پر ہوتی ہیں پتنی کے پاس ہے تو وہ پتنی کی ہے بچے کے پاس ہے تو وہ بچے کی ہے گھر میں ہے تو وہ گھر کی ہے اپنی تو وہی ہے جو وہ کلائی پر بن کے رکھتا ہے اپنا کون ہے جو شرنبت ہو گیا ہوا ہے اپنا وہ ہے جسے پرماتمہ نے اپنا لیا ہوا ہے اسے وہ اپنا مانتا ہے اب اس کے لئے پکش پات کی انتہا ہی نہیں ہے جو مرضی کرے گا پرماتمہ جو مرضی اسے کروائے وحب کروائے یا فرماتما پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اوہ میرا وحب اپنا ہے آج سامنے کی بیلڈنگ پر ایک بندر یا بندری مجھے پتہ نہیں اس کی پیٹ پر ایک بندر کا بچہ بیٹھا ہوا تھا کبھی پیٹ پر بیٹھتا ہے کبھی پیٹ پر آکے چپک جاتا ہے بندر بندری جمپ کرتے ہیں ایک بیلڈنگ سے دوسری پر یہاں سے یہاں پر بچے کو تو ہر وقت بھے رہتا ہے میں کہیں گر نہ جاؤں یہ شرنگتی نہیں ہے شرنگتی کیا ہے بلڈی کے بچے جرسی بلڈی اپنے بچے کو مکھ سے پکڑ کے رکھتی ہے دانتوں سے کھرونچ بھی نہیں آنے دیتی اسے بھے نہیں ہے کہ میں گر جاؤں گا شرنگتی دیربھائیتا دیتی ہے نشنکتا دیتی ہے نشنکتا دیتی ہے یہ تینوں چیزیں تختال دے دیتی ہے شرنگتی شرنگتی اپنا پن دیتی ہے ارے میں توف ہو گیا ہوں وہ کسی کا شرنگتی آپ یہاں مانگنے سندھور بھرتی ہیں یہ اس لئے بھرتی ہیں کہ میں کسی کی ہو گئی ہوں آج کل تو یہ بات اتنی آسان لگتی نہیں کوئی کسی کا نہیں کسی کا نہیں ہے کسی کا نہیں ہے موسیقی موسیقی